اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مار چینل اب میں کچین میں ناشتے کا ٹائم ہو گیا تھا ناشتہ بنانے آگئی ہوں یہاں پر میں اپنے بیٹے کے لئے آملیٹ تیار کر رہی تھی ابھی اسے تھوڑے پہلے میرے ہزبنٹ جاپ پہ گئے میں ان کے لئے ناشتہ بنایا ہے تو وہ جاپ پہ چلے گئے بعض دفعہ ویڈیو میں ہر چیز دکھانا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ویڈیو ایک تو بہت لبی ہو جاتی ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو جو پارٹ ہیں وہ میں ریکارڈ کر کے اس کو دکھا سکوں اور آج میری امی کا بھی آنے کا ہے میری طب چکڑ لگانا ہے انہوں نے تو بس میں ان کے لئے بھی سوچ رہی ہوں اور پھر امنا میری چوٹی بیٹی کے کچھ کپڑے پاکستان سے آئے ہیں اور میں سوچ رہی ہوں کہ وہ آئیں تو امی سے زرہ اپنی بیٹی کی کپڑے جو ہے وہ آلٹیشن کرا سکوں صبح کا ناشتہ ختم ہو چکا ہے اب میں دوپار کے کھانے کی تیاری کرنے کے جن میں آگئی ہوں دوپارہ سے اور سب سے پہلے میں نے کہا لاؤ آٹا گون لوں کیونکہ آٹا گوننے کی مشین ہے اس میں جلدی سے کام آسان ہو جاتا ہے ایر آپریٹ تو ہمیں ہی کرنا ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ بس اس سے تھوڑی سے سہولت ہی ہو جاتی ہے کہ جڑپن مشین کی طرح آٹا ہم گون لیتے ہیں یہ کہ ہاتھ بغیرہ بھی استعمال کرنے نہیں ہوتا آرام سے آٹا مشین کی ذریعے گون جاتا ہے اب میں نے کہا ٹائم بھی بہت شورت تھا اور نماز کا ٹائم بھی قریب ہے اور مجھے صفائی بھی کرنی ہے تو ایسی کونسی سبزی ہے جو جلدی پک جائے تو وہ میرے خاصے بھنڈی ایسی سبزی ہے جو جلدی اور جھڑ پر تیار ہو جاتی ہے بس یہاں میں بھنڈی بنانے کی تیاری شروع کر رہی ہوں اور بس اس کے بعد جمعہ کا دن ہے تو آپ کو پتا ہے کہ نماز وغیرہ اور یہ سب پھر میرے بیٹے کا اسکول سے آنے کا ٹائم ہو جائے گا کوشش میری پوری ہوتی ہے کہ میں جلد سے جلد اپنا ولاگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکوں چلے میں آئے آپ لوگ کو بتاتی ہوں میں نے بھنڈی میں کیا کیا ہے پہلے میں نے بھنڈی کو جو ہے کٹ کے اس کو فرائی کر کے رکھ لیا تھا سائٹ پہ اب میں نے جو ہے تھوڑا سا تیل ڈال کے اس میں پیاس کو پہلے تھوڑا سا فرائی کر لیا اس کے بعد یہ میں ٹیمارٹر ڈالیں ٹیمارٹر ڈال کے اب میں اس کو تھوڑا سا بھن رہی ہوں اس کو ہم اتنا بھن لیں گے کہ بھننے کے بعد جب یہ بھن گیا تو میں اس میں مسالے ایڈ کر رہی ہوں جس میں میں نے مرچے حلدی نمک ایڈ کر رہا ہے اور اب ہم اس کو اچھی طرح بھن لیں گے تاکہ یہ اچھا سا جو ہے وہ بھن جائے ہماری مسالہ تیار ہو جائے بھنڈی کا یہ میں اس کو بھن رہی ہوں اچھی طریقے سے بھنڈی میں نے بتایا کہ میں پہلے ہی کٹ کے فرائی کر کے رکھی ہوئی ہے جو میں اب اس میں ایڈ کروں گی اس کو مسالے کو میں اچھی طرح بھن گیا ہے اب میں اس کے اندر بھنڈی شامل کر دوں گی اب بھنڈی دیکھیں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں مسالہ اچھی طرح جب میرا بھن گیا ہے تو میں بھنڈی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے چلا رہی ہوں تاکہ بھنڈی جو ہے وہ مسالے میں مکس ہو جائے اور اچھی طرح سے اس کا فلیور بھنڈی کا اور مسالے ایک جگہ وہ جائے اور اتنی خوشبو کچھن میں آ رہی ہے اور بس اب میں نے اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو دمپے رکھ دیا تھا اب میں اس کو چیک کر رہی ہوں دمپے ساٹھ آ کے دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر نظر آ رہا ہے اور بہت مزے کی بنی تھی اور آپ لوگ کس طرح بناتے ہیں مجھے بتائیے گا بھنڈی کی ریسپی میں تو جلی سے چٹ پر مسالے ساتھ اس طرح تیار کر لیتی ہوں اور یہ بہت مزے کی بنی تھی اس کے بعد میں بچوں نے جو ہے وہ امنہ اور ارمان نے ملکے جو ہے نا یہاں خوب پھیلایا تھا بیٹھ کے کھا رہے تھے یہ لوگ کچھ میرے خاصے کریکرز وغیرہ تو پھر میں ویکیوم کر رہی ہوں یہاں پہ چوکر تو یہی ہوتا ہے جہاں بیٹھتے ہیں جہاں کھاتے ہیں بس وہ پھیلاتے رہتے ہیں اور اسی طرح میرے بچوں کا بھی یہی حال ہے وہ ابھی یہاں پھیلا کے گئے ہیں اب وہ اوپر کمرے میں گئے ہیں تو وہ کمرے میں بیٹھ کے پھیلاتے ہیں آپ کو پتا ہے بچوں کا تو یہی ہے کہ وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہیں پھیلاتے ہیں اور ان کو تو بس روک ہی نہیں سکتے اب میں نماز کے لئے جا رہی ہوں اور نماز کا بس ٹائم ہو گیا ہے اور بچے ویسے جب جمعے والے دن جب کبھی میرے ہزبنٹ گھر پر ہوتے ہیں تو بچے اور بچوں کی چھٹیاں تھی تو بچے ہر جمعے کو جائے وہ اپنے ڈیڈی کے ساتھ مزید جائے کرتے تھے مزید میرے گھر کے بہت ہی قریب ہے اب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں امی پھنوز آ چکی تھی اب یہ شام کا ٹائم ہے اور میرے بھانچے کی فرمائی پر میں نے نان پیزا اس کے لئے بنایا ہے اب امی کے طرف جاری ہوں دیکھیں امی کیا کر رہی ہیں یہ دکھاتی ہوں یہ پہنے 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 میں آپ پاک پھٹی کر رہے ہوں یہ نمازی کی کتی تیوٹی کھلا ہے یہ پاک دیکھا ہمنا 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 کو پھولا خوب کا پھٹی ہے ہمنا پھٹی ہے ہماری رہے ہم مجھے پھٹی کر رہے ہی ہمنا کو پھولا چکر میں چکر پھٹی ہے ہمنا کھلا ہے ہمنا ایدار admire مہ چاہہ مہ چاہہ اب اپنا پینکرز دکھائیں گے چل رہی ہوں یہ لہنی جانتا ہے اپنے پینکرز دکھائیں گے تو میں نے کہا چلو آج امی سے کپڑے سے ہی کروائے جائیں تو امی نے امی کی میکسی کو جا فکس کیا ہے مینچے سے کٹی ہو اور صحیح کیا ہے کافی لمبی تھی ہے میکسی اس کو اچھے لگ رہی ہی امی امی نے گھوم کر رکھا ہے کافی کے ساتھے لگا ہے تو میں نے گھوم کر رکھا ہے ہاں 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 وہ نہیں ہے ہی پیلی چھوٹی ہے موسیقی 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 اچھا امی ہے امی ہے میری جو ہے وہ پانڈور کی طرف اس طرف ہے اور میں پیچھے سے واک کرتے کرتے آگے تو چلے آئیں ان کو بھی دیکھتے ہیں وہ کہاں پر ہے میں شام کے ٹائم روزانہ جو ہے ایک گھنٹہ واک کرتی ہوں تو آج امی آئی نہیں تھی تو میں نے ان کو بھی لے کے کہا کہ چلی امی آپ میرے ساتھ بھی واک کریں اور شام میں جو ہے میں یہ واک کرتی ہوں یہ میری ڈیلی روٹین میں ایک شامل ہے واک کرنا اور بچے جو ہے سائیکلنگ کرتے ہیں اور اپنی فیزیکل ایکٹیوٹیز کرتے ہیں میری ہمنا بھی جو ہے واک کو بہت پسند کرتی ہے تو یہ میرے ساتھ یوٹلی آتی ہے اچھا تو میں اپنے ولاک کو اینڈ کرتی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو میرا یہ ولاک پسند آیا ہوگا جو کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ اپنی فرائیڈے کی روٹین شیئر کی ہے ملتی آپ سے اگلے ولاک میں جب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ